منڈی بولدین کا جلسہ دیکھیں تاکہ آپ کو پتا چلے جلسے ہوتے کیا ہے آپ کو پتا چلے کہ عوام کا جمع غفیر ہوتا کیا ہے آپ کو پتا چلے گا انشاءاللہ آج کہ کس طرح سے ایک عوام کا تھٹھیں مارتا سمندر وزیراعظم عمران خان کا استقبال کرے گا اور آج آپ نے دیکھا ہے کہ کیسے جو شباز شریف کا جو آج چانچ فریم ہونا تھا جو فرض جرم ہونی تھی اس کے اوپر پھر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو چلان ملا ہے اس کی سیائی میں ہمیں پڑھا نہیں جا رہا کیا ہے جناب نے استاد چاہی رہے پڑھان واسطے بھی یہ جو اس طرح کے بہانے ہیں ان بہانوں سے آپ بچ نہیں پائیں گے سینے سینے دو تین سوال ہیں جو آپ سے پوچھے گئے ہیں آپ کا ملازم تھا مقصود چپڑاسی اس کی پچیس ہزار روپے تنخواہ تھی آپ اس کے اکاؤنٹ سے چار ارب روپےہ نکل آیا آپ کا دوسرا ملازم تھا مسرور ویسن اس کی بیس ہزار روپےہ تنخواہ تھی اس کے اکاؤنٹ سے ڈائی ارب روپےہ نکل آیا اسی طریقے سے منظور پاپڑ والا جو پندادن خان کا لڑکا ہے اس کی سناختی کا اڑا ہے اے پندادن خان آ لیو تو اڑے پاپڑ بیچنا لے بھی ارب پتی ہو گئے جڑا جڑا نواز شریف صاحب دی ملچ ملازم ہوئے ہیں وہ سائے ارب پتی ہو گئے یہ وہ ظلم ہے جو پاکستان کے عوام کے اوپر روا رکھا گیا اور اسی ظلم کی طرف اگر کسی نے توجہ دلائی ہے تو وہ وزیراعظم عمران خان نے دلائی ہے اور پاکستان طریقہ انصاف نے دلائی ہے میں چہدری فار چہدری فار لانگ مارچ لانگ مارچ کرنے والوں کو بتانا چاہتا ہوں آپ سے لانگ مارچ نہیں ہونا آپ سے واک بھی نہیں ہونی آپ کو ہم کوئی ڈولیاں بھیجیں گے پہلے ہلنا سکتا دولیاں جانی ہیں سکتا انہا دے تو انہوں چار قدیہ دے لائکیاں مانگے انشاءاللہ جڑے تو اٹھے اللہ حافظم یہ پوزیشن جو ہے اس وقت جو ایمان خان کو چیلنج کر رہی ہے اس کے پاؤں نہیں ہیں یہ اپنے پاؤں پہ چل بھی نہیں سکتے ہیں انہوں نے لانگ مارچ کا کرنا ہے جو اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوتے جو سہارے ڈھونتے ہیں اب آپ دیکھئے فضل الرحمان صاحب کی سیاست اور زرداری یا بلاول بھٹو کی سیاست جو ہے وہ کیا سے ایک ہے ایک لبرل پارٹی ہے ایک پارٹی جو ہے وہ مذہبی پارٹی ہے لیکن یہ کیوں یہ سیاست میں کٹھے ہوئے ہیں یہ اس لیے کٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس لوگ نہیں ہیں اور ان کا خیال ہے کہ مدرسے کے بچوں کو جمع کر کے ہم حکومت بدل دیں گے حکومتیں ایسے نہیں بدلی جاتی ہیں حکومتیں بدلنے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے نظریہ دینا پڑتا ہے عوام کو ساتھ بلانا پڑتا ہے وہ اس سیاست کے اوپر آپ انقراب برپا کرتے ہیں نواز شریف کی سیاست پاکستان میں ختم ہو رہی ہے بلاول بھٹو کی سیاست پاکستان میں ختم ہو رہی ہے میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو اور مریم نواز اگر الیکشن لڑنا چاہتے ہیں تو اگل آپ میر کا الیکشن لڑے آکے پہلے ایک لوار کا الیکشن لڑ لے کراچی کا الیکشن لڑ لے آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کتنے پانی میں ہیں اور انشاءاللہ تعالی یہ جو پنجاب کی دھرتی کے اوپر جو زیادتیاں انہوں نے کی تیسری دفعہ وزیراعظم بننے کے لیے آج ہمارے ان علاقوں میں گیس نہیں ہے پنجاب کے ان علاقوں میں گیس نہیں ہے کیوں نہیں ہے اس لیے نہیں ہے کہ تیسری دفعہ وزیراعظم بننے کے لیے نواز شریف نے پنجاب کے حقوق کا سودا کیا اٹھارویں ترمیم کے اوپر دستخط کیے گئے اور اس کے رتیجے میں پنجاب کو گیس سے محروم کر دیا گیا میں مبارک بات دینا چاہتا ہوں وزیراعظم عمران خان کو اور اپنے انرجی منسٹر حماد عذر صاحب کو جن کی کوششوں سے کل جو قانون پاس ہوا ہے اب انشاءاللہ پنجاب میں بھی باقی صوبوں کی طرح گیس ملے گی ہماری انڈسٹری کا بڑا غرق کیا گیا پنجاب کا ہمارے زراعت کا بڑا غرق کیا گیا پنجاب کا اور آج یہ جو سنٹرل پنجاب میں اس علاقے میں یہ جلسہ ہونے جا رہا ہے آپ دیکھیں عمران خان نے کیا 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 نواز شریف نے جو موٹر وے نکالی اس کا پنجاب کے تمام شہر جو ہے وہ نقصان میں چلے گئے گجرہ والا ہو وزیر آباد ہو جیلم ہو گجر خان ہو سعاوہ دینہ منڈی بالدین گجرات ان تمام شہروں کو انہوں نے ایسے اس منصوبوں سے نکالا جیسے مکھن سے بال نکلتے ہیں آج الحمدللہ عمران خان نے آپ کو موٹر وے دی ہے جو انشاءاللہ سالکوٹ موٹر وے سے راولپنڈی کو ملائے گی اور ان سارے شہروں کو ملائے گی آج وزیراعظم عمران خان نے ہمیں یہاں جیلم میں انیس سو چھے میں جب یہ ہیڈ رسول بنا تھا اس وقت کا بات تھا کہ ہم جیلم کے لوگوں کے لیے خوشاب کے لوگوں کے لیے نیر بنائیں گے لیکن یہ لوگ انہوں نے کچھ نہیں کیا آج انیس سو چھے کا وعدہ اگر کسی شخص نے پورا کیا ہے تو وہ وزیراعظم عمران خان نے کیا ہے آج پچاس سال کے بعد آج چاس سال کے بعد یہ ڈوال کیریج وے بن رہی ہے جو موٹر وے کو جی ٹی روڈ سے ملا رہی ہے یہ ایک کام اگر کسے نے کیا ہے تو پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت نے اور عمران خان نے کیا ہے آج پاکستان کے اس سراکے میں جب ہم الیکشن لڑ رہے تھے دوہزار سولہ کا پینے کے پانی نہیں تھی آج عمران خان نے ان تمام علاقوں میں پینے کے پانی کے منصوبوں کے اوپر کام شروع کھایا ہے میں وزیراعظم عمران خان کا مشکور ہوں جنہوں نے جنہوں نے ہماری اس ان جو گفتگو ہے ہماری جو مطالبے تھے ان کو تسلیم کیا اور یہ اتنے بڑے پروجیکٹس اس علاقے کو دیئے ان علاقوں سے ان علاقوں کی قسمت انشاءاللہ بدل جائے گی اسلام آباد کو اس کا فائدہ ہوگا لہور کو اس کا فائدہ ہوگا اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو لوگ یہ عدم اعتماد کی بات کرتے ہیں جو لوگ عدم اعتماد لانا چاہتے ہیں ان کے اوپر ان کے گھر والے بھی اعتبار نہیں کرتے قوم کیسے اعتبار کرے گی ان سے یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ پاگل ہو گئے ہیں کہ تم لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں اگر آپ نے سیاست کرنی ہے پہلی شرط یہ ہے پاکستان کے لوگوں کے پیسے واپس کرو آج آپ دیکھتے ہیں نواز شریف یہاں جھوٹ بول کے گیا کہ نہیں گیا جھوٹ بولا کہ میں واپس آوں گا آج اس کی بیٹی روزانہ عدالت کے باہر کھڑی ہے اور باپ اور بھائی پاکستان نہیں آرے آپ اندازہ لگا لیں ان کا کیا حالت ہے ان کو پاکستان کے عوام کے مجرم ہیں یہ لوگ اور انشاءاللہ پاکستان کے لوگ آج یہ منڈی بولدین کا جو جلسہ ہونے جا رہا ہے اس میں بھی اور آنے والے جلسوں میں بھی ثابت کریں گے کہ پاکستان کی قیادت جو امران خان کے پاس ہے آج امران خان پاکستان کے عوام کی جب نمائندگی کرتا ہے چین میں جب اقوام متحدہ میں اور جب تئیس سال کے بعد آج پاکستان کا کوئی وزیراعظم موسکو جا رہا ہے یہ کس کی عزت میں اضافہ ہو رہا ہے یہ پاکستان کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے پاکستان کے پاسپورٹ کی عزت جو ہے وہ بڑھ رہی ہے آج پہلی بار پاکستان کی انڈسٹری روائی ہو رہی ہے آج پہلی بار ایک طویل عرصے کے بعد پاکستان کا کسان خوشحال ہوا ہے آج پہلی بار یہ ہوا ہے کہ ایک ایسا وزیراعظم ہے جو غریبوں کا سوچتا ہے اس سے پہلے کسی نے دس لاکھ روپے کا صحت کار دیا آج آپ جتنے لوگ یہاں پہ کھڑے ہیں آپ لوگوں کی جیب میں جو آپ لوگوں کا شراختی کارڈ ہے وہ آپ لوگوں کا صحت کارڈ ہے جہاں پہ برزی جا کے آپ دس لاکھ روپے کا علاج کریں غریب جو لوگ ہیں ان کے لیے راشن کارڈ جو ہے وہ لے کے آئے ہیں عالمی مہنگائی ہے کیونکہ تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں میں نے کل بھی اپوزیشن کو کہا تھا ہمیں بتا دیں کہ کیا نسخہ ہے کہ اگر تیل کی قیمت پنچالیس ڈالر سے پچانویں ڈالر پہ چلی جائے دنیا میں تو پاکستان میں کیا کریں آپ بتا دیں ہمیں اس کے اوپر چل پڑ چل پڑتے ہیں اگر آپ تئیس پریلین تئیس ہزار عدب روپیہ کرزہ نہ لیتے نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب آج پاکستان کی حکومت کی جیب میں یہ پیسے ہوتے کہ ہم سبسٹیڈائز کر سکتے اس وقت تک اس سال میں بھی پاکستان نے بارہ بلیئرڈ ڈالر کرزہ واپس کیا ہے ان لوگوں نے پاکستان کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے اور پاکستان کے لوگ اس ساری لوٹ مار کو اچھی طرح جانتے ہیں اور انشاءاللہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشنوں میں بھی ہم نے بدلہ لیا ہے یہ بدلہ ختم نہیں ہوا دوہزار تئیس کے الیکشنوں میں ایک بار پھر عمران خان کو بھوڑ دے انشاءاللہ اب بس میرا خیالہ وقت نہیں ہے اب ہمیں چلنا چاہیے تاکہ منڈی بولدین کے جلسے میں شرکت کر سکے شکریہ شہیدوں اور غازیوں کا خطہ ہے جن کی محبت پاکستان سے لازمال ہے اپوزیشن آ کر دیکھیں کہ لوگ کیسے یہاں بڑی تعداد میں جمع ہو رہے ہیں اور وزیراعظم سے کتنا لگاؤ رکھتے ہیں اور وزیراعظم سے کتنا لگا